بسم اللہ الرحمن الرحیم دھرنے کی جو ستیس اکتوبر کو شروع تو کیا جائے گا لیکن وہ اسلام آباد نہیں جائے گا اسلام آباد جانے کی تاریخ انہوں نے بڑھا دی انہوں نے کہا کہ ہم اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنے پورے کافلے کے ساتھ جہاں جہاں سے جن لوگوں نے شرکت کرنی ان کے ساتھ آئیں گے ایک دھرنے کی سیاست تھی جو پی ٹی آئی حکومت نے شروع کی تھی اب اسی کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس پر بات کرنے کی ن ہمارے ساتھ موجود ہیں مقبول احمد صاحب اور ان کے ساتھ ہیں علی عصد مقبول صاحب ایک پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے دھرنے کے سٹارٹ کیا جلسے جلوس اور ایک سو اٹھائیز ان کا جو دھرنہ تھا اسی سلسلے کو آگے پڑھا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اسی ٹون میں ریپلائی مل رہا ہے پی ٹی آئی کو جس کی وہ انہوں نے شروعات کی آدھی تھے تو بالکل جو ہے لیکن تھوڑا سا اب ان کا پلان لگتا ہے چینج کیا ہے مولانا نے تو ستائیس اکتوبر کو بسکلی وہ ریلی سٹارٹ کریں گے سکھڑ سے روانہ ہوں گے نہاباد میں جو داخل ہوں گے وہ اکتیس اکتوبر کو ایک سلسلے میں ایک ریلی کی درخواست بھی جو ڈی چاک پہ نے دی جا چکی ہے ٹی سی اسلام آباد کو تو اب یہ ابھی تک جو ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کل تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو کوئی فیصلہ ہو گیا اس بے اختلاف کی جماعتیں پہد ہیں ساتھ دے رہی ہیں لیکن کل جو خبریں جو ہیں آ رہی ہیں کل سے جو ہے ٹی وی چینلز پہ آ رہا جو خبرات میں چھپی ہوئی ہیں اس میں پھر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی تک وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی ہے اور اس کے رینما ہیں انہوں نے اس کا حتمی فیصلہ نواز شریف پہ چھوڑ دیا ہے وہ شاید آج کوئی سلسلے میں کوئی اناؤنس کریں گے کہ سپورٹ کر رہے ہیں کس حد تک سپورٹ ہوگی کل تک تو یہ تھا کہ جی مارچ میں شریک ہو جائیں گے لیکن اب آج کی جو ہے جو خبریں جو اخبارات میں چھپی نہیں ہے اور جو کل جو ٹی وی میں آئی ہیں تو اس کے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے فیصلیٹیٹ کر رہی ہے ابھی ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ جی اس کے جو ہے انما اس مارچ میں شریک ہوں گے اگر شریک ہوں گے تو کہاں سے ہوں گے اور کس صدا کی جو ہے لیڈرشپ ہوگی خود جو ہے بلاول صاحب ہوں گے یا سینٹرل لیڈرشپ ہوگی یا کہ پروینشل لیڈرشپ جو ہے اس میں جو ہے شریکت کرے گی تو یہ ابھی کلیر نہیں ہے اکل جو ہے بلاول صاحب نے جو کہا ہے وہ یہی ضرور کہا ہے کہ جی فیصلیٹیٹ کریں گے ہم انہیں جی سیکیورٹی کے حوالے سے اور دیگر جو جتنا بھی تاغن ہو سکا مولانا سے کریں گے لیکن اکل جو ہے ابھی یہ دیکھیں کہ جی پولٹیکل سپورٹ جو ہے کتنی ہوگی پولٹیکل سطح پر جو ہے کتنا ان کے ساتھ جو ہے ہوں گے وہ اور ان کی ان کے مارچ میں جو ہے شرکت ہوگی یا نہیں ہوگی تو ابھی یہ دونوں پارٹیاں جو ہے ابھی تک اس پر جو ہے کلیر نہیں ہے دوسری طرح ہم یہ بھی دیکھیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی کہہ دی کہ بغیر بغیر اجازت دھرنا نہیں دیا جائے گا اور ان لوگوں نے اعلان کیا ہے یہاں پر کہ اکتس 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 میں نے کہا ہے کہ ڈی سی کو انہوں نے درخواست دی بھی ہے ایک درخواست آئی تھی اس حوالے سے پرسنو جو ہے فائل ہوئی تھی کل اس کی ہیرنگ دی کہ ان کو روکا جائے ابھی انہوں نے کہا کہ تو قبل از وقت ہے ابھی تو یہاں آئے نہیں ہیں اور ابھی یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ انتظامیہ نے کوئی اجازت دی ہے نہیں دی ہے اگر انتظامیہ اجازت دے جتی ہے وہ آتے ہیں تو پھر ایک ہے مسئلہ جائے ٹھیک ہے اس وقت یہ ہے اس چیز کو دیکھا جائے گا ابھی تو زہرہ جائے نہ وہ یہاں آئے ہیں نہ ابھی کوئی اجازت جو ہے وہ فائنل ہوئی ہے دی ہے یا نہیں دی ہے اور اگر جو احتجاج کر رہے ہیں تو کس قسم کے احتجاج کر رہے ہیں مطلب یہ تو شاید جو درخواست جو ہے اس وقت جو ہے ہوگی محصر جب جو ہے کوئی وہاں کوئی وائلنس ہوتا ہے اور پبلک لائی جو ہے ڈسٹرنس ہوتی ہے پبلک پروپرڈی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس وقت جو ہے کچھ ایسی درخواست بنتی ہے اس وقت تو درخواست بات کس ہی کہنا ہے کہ اس وقت تو یہ درخواست بنتی ہے یہ درخواست علیہ السلام صاحب اب ہم نے دیکھ لیا پیپرز پارٹی کا بھی کیا سٹینڈ ہے وہ بھی نظر کے سامنے آگیا سب کو سمجھے دیلی یہی ڈسکس کر رہے ہیں نون لی کا بھی سٹینڈ اب آج انہیں بھی تین چار گھنٹے ان کا اجلاق جاری رہا مشاورت ہوتی رہی ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شرکت کرنی دوسرا دھڑا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شرکت نہیں کرنی نواز صاحب آج فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد ہوگا اب یہ بھی کچھ ٹال مٹول والی باتیں اچھا رانی میں آپ کے بعد سوال اس کے لیے سمجھ گیا اس کے اندر تھوڑا سا محس کو تھوڑا سا ہے اس کے جو خاص کر جو مولانا نے ایک دم سے جو تاریخ چینج کی ہے یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ لگ رہی ہے نکل تک ان کی پوزیشن جو تھا اس کے بعد پھر رات و رات کوئی مشاورت ہوئی ہے مولانا کی کیونکہ وہ ایک غیر عسمی بات چیت ہے جس کے نو 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 نا صافیوں سے بات کی باقیت کوئی پریس اس سے پہلے تک جو ہے وہ ریبر کمیٹی کی جو ہیڈ وغیرہ ہیں اور سارے مولانا عبدالغفور ہیڈری وغیرہ اس سب جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھا کہ ہم ستائیس تک اکتوبر کو جائیں گے اور اس کے بعد مارچ کریں گے اور اس کے بعد پھر دھرنا دیں گے یہ چینج ہوئی ہے اس کے بعد دیتے ہیں کہ یہ پھر پولٹیکل پارٹیز کے یہ مطلب کچھ اگر آپ پچھلے تین چار دنوں کے اگر اغبارات کا مطالعہ کریں تو بہت زیادہ ایگریسیف ٹون ہے ٹون ہے بالکل ان کی کیا کہتے ہیں خاص طور پر جو حکومت کے جو عدیدار ہیں جو منسٹرز ہیں ہر کوئی جو ہے کل جو ہم سب سے زیادہ کرنے سے بات پر کر رہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس کے اندر وہ کودنے کے لیے تیار ہے اچھا ہے وہ منسٹرز سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے یا کچھ بھی ان کا پورٹفولیو ہے تو اس کے بعد پھر یہ جو کیا کہتے ہیں آپ نے جو سوال کیا تھا کہ یہ پولٹیکل پارٹیز کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے جائیں گے مطلب وہ ایک پرپلیکس کنڈیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانا ہے نہیں جانا رکنا ہے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے یہ تب چیزیں ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں بالکل ایک وہ جو ایک ڈیسائیسیف ٹائم ہے کہ اس وقت مرانا کو جانا وہ سٹریٹیجی انہوں نے پوری چاک آؤٹ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی سٹرانگلی جو ہے وہ بند کمروں کے اندر اس وقت اجلاس جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے کہاں پر آپ نے کیا سٹریٹیجی اور کیا کر کے اور ایک دو دن کے اندر چیزیں اور کھلیں گی ایک دو دن کے اندر چیزیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید پسے پردہ کوئی ویلنگ اور ڈیلنگ جو ہے مطلب یہ سپیکولیشنز ہی ہیں کہ کہیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے تین مہینے جو ہے اس نے کچھ ایسی سیاست کیے جس میں کلیریٹی نہیں ہے وہ نظر آتا ہے کہ کچھ کنسیشنز چاہ رہے ہیں اور شاید کچھ کنسیشنز مل بھی رہے ہیں ان کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی شاید جو ہے وہ کسی انتظار میں کسی آس میں کچھ جو ہے ان کو شاید کچھ جو ہے ریلیف کسی سطح پر جو ہے ملے تو یہ ابھی انڈیسیسیونس جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہی ہے کہ کچھ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں تو واضح جو ہے شہبہ شریف کا گروپ ہے مطلب جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے مل کے چلیں اتنا جو ہے وہ سخت موقف نہ اپنائیں اسی طرح نواز شریف اور مرگم نواز جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بلکل جہاں کی جہاں دھرمین آجس جہاں مارچ میں نہ صرف جہاں شرکت کرنے چاہیے بلکہ جہاں سینٹرل لیول کی جہاں لیڈرشپ اس میں شریک ہونی چاہیے اس میں جہاں باقاعدہ جہاں مجھے کہتے ہیں گی کنٹینر ہوگا ٹرک ہوگا تو اس پہ جہاں وہ لیڈرشپ موجود ہو مسلم دیکھ مغلو صاحب آپ کی خیال میں آج فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے کیا فیصلہ آنے کا مقان ہے وہ تو ظاہر ہے سپورٹ کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ ان کی لیڈرشپ جہاں جائے جائے شرکت کریں لیکن کہ وہ تو ان کا تو دیکھیں نا ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے گورنمنٹ ان کے پاس کسی صوبے کی حکومت نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے باقی جہاں بیسے دیکھ لیں پولٹیکلی وہ کیا لوس کریں گے کچھ بھی جہاں ان کے پاس ایسی چیز نہیں کہ ایک مقدمے میں فیصلہ ہو چکا ہے وہ اور ان کی سابزادی جیل میں ہیں تو ان کے پاس ایسا جہاں ہونے کے لیے کچھ نہیں اور مزید اس سے سخت کیا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ تو چاہیں گے کہ جی اگر یہ احتجاج ہوتا ہے اور اس راستے سے کچھ وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو پریفیر کریں گے بجائے اس کے کہ جی حکوموں سے کچھ بات کریں یا حکوموں سے کچھ نرمی حاصل کر لیں تو اس کے بجائے جو یہی اس بات کو ترجیح دیں گے کہ نہیں ایک پولٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے مالانہ جو کر رہے ہیں تو اس میں ان کا ساتھ دیا جائے ٹھیک ہے مقبول صاحب اچھا ایک چیز نہ نہیں اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ایک فیلنگز ہوتی ہیں اس کو آپ کہہ لیں کہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ سے غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک بڑے تبویل اشتے کے بعد کسی مذہبی جماعت کا جو ہے نا مارچ وہ آپ کو سیاسی جماعتوں کے ایک مطبع ایک ریلیجیو پولٹیکل پارٹی جسے آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک مارچ وہاں پہ ازارشی بات ہے اس میں مدارس کے جو ہے وہ طلبہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ ازارشی بات ہے کہ وہ اپنے امیر کے اطاعت کو بخدہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ فائنلز کو سمجھتے ہیں تو یہاں پر ایک سب سے بڑی بات سب سے اہم ترین بات یہ کہ لائن آرڈر کے والے سے کسی بھی خطرے کے سجباب کے لیے تمام جو ہے وہ چاہے وہ لائن آرڈر کے ایجنسیز ہوں چاہے وہ مولانا امیر ہوں ان کو ان کو سب سے بڑے ایک پیس فول کی ضرورت ہے جس کی جس کی چانسز زیادہ مجھے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ اس کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں کہ طلبہ ایگریسیف ہو سکتے ہیں یا وہاں سے لائن فورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ایگریسیف ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے بڑی ایک کانکریٹ قسم کی جو ہے اگر یہ اس میں پیپرز پارٹی کے ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے پی ٹی ایم کا دھرنا تھا یا اس سے پہلے میں یہاں آپ سے ترہا سا اختلاف اس طرح سے کروں گا کہ یہ بہرحال ایک ڈسپلینٹ جو ہے ایک جہاں ہوگا کیونکہ جہاں ظاہر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کے سٹوڈنٹ ہیں جی تو ایک ڈسپلینٹ تو ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مختلف جہاں ایدر ادرا سے لوگ جمع کیے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ جہاں فریق کے لئے بھی آجاتا ہیں تو یہ لوگ نکلیں گے ظاہر ہے کاوز جہاں ان کا ہے اور یہ بلکل فوکس ہوں گے آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ جی کوئی جہاں کوئی لڑوازی ہوگی یا جو ہم پی ٹی آئی کے جہاں ریلیز میں دھرنوں میں دیکھتے آئے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوگا دیکھنے کو نہیں ملیں گی لیکن یہ لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اماملات کو کس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں مطلب جہاں وہ فائلنس پہ جہاں اکسانا چاہیں گے تو وہ بھی ان کے لئے مشکل نہیں ہوگا اور اگر وہ ان کو بلکل جہاں ڈسیپلین رکھنا چاہیں گے پیسفل رکھنا چاہیں گے وہ بھی مشکل نہیں ہوگا تو بلکل جہاں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دھرنا چل رہا ہے ستائے سکتوبر سے ایک طرح وارننگ کے پورے ملک کے لئے کہ مزید اب کیا خطرات سامنے آ سکتے ہیں ملک بند ہوگا شہر بند ہوگا ٹھیک ہے دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم باہر ملکوں کے ان کے دورے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سعودی عرب کا دورہ ابھی مکمل طریقے سے ختم ہی نہیں ہوا اس کا بھی تک کوئی دسکشن نہیں ہوئی واپس آنے کے بعد کوئی جلاس نہیں کوئی خطاب نہیں کہ کیسا رہا دورہ کہ انہوں نے ایک اور دورے کا اعلان کر دیا کہ ایران جائیں گے سعودی عرب جائیں گے تو مطلب وزیر اعظم باہران خان کی بازات سے خود کوئی اس طرف دھیان نہیں ہے کہ اب ستائے سکتوبر کو ملک بند ہونے ہم اس کو پولٹیکل ایشیوز کو ایک طرف چھوٹتے ہیں جو مین مقصد تھا اس کے حوالے سے مجھے کوئی خبر نظر نہیں آئے یہ اتنی آسل آفزا سی پیک کے حوالے سے اگر کچھ معاہدے بغیرہ ہوئیں پتا نہیں اب اس میں اس کیجول تھا اس میں شامل بھی تھا یا نہیں تھا تو وہ معاملات جو ہے اندہ اسلام آباد میں ایک ایک گلاس ہونا ہے جو ہے انڈ کوارڈینیشن کمیٹی کا یہ دونوں ملکوں کی تو وہ معاملات اب اس کمیٹی پہ چھوڑ دی گئے ہیں کہ وہ فیصلے کرے گی کہ کون سے منظوبیں مزید سی پیک ٹو میں شامل کیجئے یعنی سیکنڈ فیس اس کا اور مطلب ان کا اس کیجول کیا ہوگا کب بھی انیشیئٹ ہوں گے کون ان کو انویسٹ کر رہا ہوگا کتنا کرزہ ہوگا مطلب ہی سارے نیٹی گریٹی ہے اس کی یہ بعد میں تاہے ہوگی تو اس حوالے سے بلکل مطلب یہ دو دن گئے ہیں تو لگتا ہے کہ فوکس زیادہ اس دورے کا وہ کشمیر پہ رہا ہے کہ ظاہرہ اب چینی صدر بیت کل جا رہے ہیں دورہ بھارت اور یہ مودی سے ملاقات ہے اس طرف زیادہ فوکس رہا ہے پرائم منسٹر کے دورے کا بجائے اس کے سی پیک کے حوالے سے بہت ساری ہوپس تھیں کہ یہ ریوائیو ہوگا اس میں ایم ایل ون کے حوالے سے شیخ رشید بھی ساتھ تھے اس فرنٹ پہ کوئی بریک سرو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے سی پیک کے حوالے سے وہ آئند آمہ نومبر میں جلاس ہوگا یہ لگ رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل معاملات اس کے حوالے سے زیادہ تھا کہ ظاہرہ باپس ہا رہے ہیں تو فورا ہی جا رہے ہیں سعودی رب جا رہے ہیں اور ایران بھی جا رہے ہیں اور ایک لگ رہا ہے تھوڑا سا کہ شاید تھوڑا سا بیک آؤٹ کیا ہے سبجیہ نے اپنی پوزیشن سے ادھر ہمیں ایمن میں بھی تھوڑا کچھ اچھیا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یہ بیک ٹھو کروانے میں پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے ان کی کوئی بات چیت اٹلیس رابطے ہی کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے سعودی عرب اور ایران کے دران تو یہ تو ایک بڑے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اچیومنٹ ہوگی اگر پرائم منسٹر ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے معاملات بھی چل رہے ہیں مقبول صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب ایران کے دورے ہیں چین کا دورہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب ازاد خود وہ جا کے یہ اندرونی معاملات کیوں سیٹل نہیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں اندرونی معاملات کی طرح سے یا تو ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس ہے کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا یا ان کو یہ کانفیڈنس لوایا جا رہا ہے مطلب ایسا پرائم منسٹر جس کا اگر ہم یہ کہیں کہ ریلیز ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی جانے کے چانسز ہیں تو شاید جو ہے وہ اتنے بڑے ٹاسک جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہماری ان کو نہیں دیتی کہ وہ سعودی آ جائیں ایران جائیں اور کچھ سالسی کی کردہ آدھا کرنے کی کوشش کریں تو یہاں سے ایک انڈیکیشن ہمیں یہ بھی یہ نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرح سے اسی طرح سے بالکل جو کچھ افوائیں تھیں کہ شاید جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان سے خوش نہیں ہیں اور کچھ خاص طور پر اب یہ جو نیکسٹ جو ان کا وزیڈ ہے تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ نہیں ان کی حکومت تو فیلحال تو کوئی خطرہ نہیں ہے چھے آٹھ مہینے آئندہ جو بلکل اب کلیے نظر آتے ہیں مقبول بھئی ایک چیز سلیم صافی صاحب کے دار جنہوں نے بلا فضل الرمان صاحب کے ساتھ انہوں نے انٹرویو وغیرہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر جو دیگر اس میں جو لگتا ہے کہ مولانا کی باڈی لینگویج پھیکے وہ انتہاری کانفرڈنٹ ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے پیسے بھی کوئی نہ کوئی آئے ان کے پیسے بھی کوئی نہ کوئی آئے کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی مکمل طور پر اندام سے ان کو جو ہے نا مولانا کو جو ہے وہ جمہوریت کا جانگیا مولانا جہاں نے اس سے مارچ سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیں گے مطلب وہ جو بظاہر ہمیں ٹارگٹ نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ٹارگٹ نہ ہو کہ حکومت گرانا آیا یا جو ہے وہ عمران خان کو چلتا کرنا ہو سکتا ہے یہ ٹارگٹ نہ ہو بظاہر یہ سامنے رکھا گیا ہو کچھ اور ان کے ٹارگٹس ہوں کچھ اور چیزیں ہوں کچھ اور چیزیں ہوں کچھ کرنا چاہ رہے ہوں لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ عمران خان کمزور لیڈر تو یہ کام نہیں کر سکتا مطلب جس کے اپنے ہی پاؤں مضبوط نہ ہو تو اس کو تو یہ ٹارگٹس نہیں دیا جاتے لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی بھی ہے اور اگر جو عمران خان کے ساتھ کھڑی بھی ہے اور جو زراجہ زیادہ بازماشی تکھانے کی کوشش کریں گے تو ان کو صحیح بھی کر لیا ہے یہ اس طرح سے صحیح ہے بات کہ جو عجاز شاہ کا اچھا اگر دو مہینے پر پرانا گھر اٹھا کے دیکھیں وزید اخلا کا تو وہ کہہ رہتے ہیں کہ آئیں گے اور ہم نے پرمیشن ہے لیکن اس کے بعد پھر تین چار دن سے وزید اخلا کی بھی پوری ایک ٹون چینج ہوئی بھی اور بہت زیادہ اگریسیف تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مگولہ کی بات دلست ہے کوئی نہ کوئی ڈیل ہے اور یہ ڈیل تو اگر ہم بات کی جائے تو شروع دن سے ہم یہی بات کر رہے گی کوئی نہ کوئی بات اس کو ہم ڈیل نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اب لگ رہا ہے اگر کہیں کچھ لوگوں کو شکوک تھے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ تھوڑا سا عمران خان سے ناراض ہے کچھ ان کے بیانات ہیں اب یہ بالکل کلیر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے فیلحال کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہی پھر میں کہوں گا کہ ایک کمزور لیڈر ایک کمزور وزیر آزم اتنے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا لیکن یہ بات بھی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ حکومت نہیں گے کچھ نہیں گھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے چاہے فدل رحمان صاحب ہیں کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا لیکن ملک تو بند ہوگا عوام کا تو نقصان ہے پھر بزنس بدوں گے ایک اور خبر بھی یہاں پہ ساتھ دی ہے کہ ٹھائی سنتیس کو تاجروں نے بھی اپنی حرطال کرنی ہے تاجروں کا دلجے دہنے بلکل ایک الگ ایشو ہے اور میرا خواہل سے جو گورمننٹ کو اس سے جو کر رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے حکومت ایک کانومی کو دستاویزی شکل دینی کی کوش کر رہی ہے اور جو ہے اگر ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ شناختی کارڈ کی جو شرط اس میں جی ناجائز بات کیا ہے اب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے کانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹ آپ جی ہے مطلب اتنا جو ہے ٹورم روپے جو ہے کماتے ہیں اور بیس چی سزار پچھے سزار آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس معاملے پہ تو بالکل ان سے رہات نہیں ہونی چاہیے جتنا احتجاج کریں اور وہ احتجاج کر کے کیا کر لیں گے بزنسی خراب کریں گے تو کر رہے ہیں ان کو دو چار در روز کے لیے ایسا تو نہیں کر سکے گے کہ ٹرانسپورٹ مند کر دیں گے کمیڈکیشن کے ذرائب ہونے اپنی دکانیں مند کریں گے اپنے بزنسز مند کریں گے اس کو جی ہے کوئی ایسا جی پاکستان کو اس سے نقصان نہیں ہونے عوام کو کوئی ایسا نقصان نہیں ہونے والا کہ اپنا شوق جہاں ان کو پورا کرنے لیں لیکن جہاں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو اس جو ایک فیصلہ لے لیا ہے کہ جی ہم نے ڈاکومنٹ کرنی ہے اکانوی ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے ان سے جہاں ٹیکس لینا ہے بلکل لینا ہے مطلب یہ خالی سیلیٹ کلاس ہو جی رہا گیا یہ ٹیکس دینے کے لیے کہ وہ ہی دے گی اور یہ بزنس میں انجیئے ٹیکس نہیں دیں گے بلکل جہاں اس سے جہاں حکومت کو بلکل پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ کر لیا ہے سٹرائک کرتے ہیں کرنے دیں ان کو سٹرائک اس معاملے پہ جہاں اپ بی آر کو حکومت کو جہاں پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے اچھا رانی میرے ایک چیز جو ہے وہ اور بھی میرے اس میں آتی ہے کہ دیکھیں اچھا جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں یہ جو معاشی جو جو ماہرین ہیں جو سوشل سماجی سائنس کے جو ماہرین ہیں وہی کہتے ہیں کہ دکاندار جو ہوتا ہے وہ یا جو چھوٹے تاجر جو ہوتے ہیں وہ بسیکلی کسی بھی سوسائیٹی کے سب سے زیادہ جو ہے نا درپوک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ ان کا سارا بزنس ساری کاروبار سب کچھ جو ہے نا وہ سڑک کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے ایک دکان کے اندر انویسمنٹ ہوتی ہے لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ ہوریفائنگ کنڈیشن جو پوری ساری چیزیں مقبل ہوئی کہ بات سن کر اور اس کے بعد چیزیں کے پر نظر آتا ہے نا اور کچھ ہم نے اپنی ریپورٹنگ بھی کی ہے خاص کر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دس محرم کا جو بلاسٹ ہوتا تھا اس کے بعد بڑی بہت بڑی تعداد میں دکانیں جلا دی گئی تھی تو آپ کو آپ سوچ نہیں سکتی کہ رانی کہ جو ہے دس بھائی بارہ فٹ کے کمرے کے اندر سے جو ہے نا وہ کرونوں روپے کا سمان جو کہ وہ جو ٹیکس سے بچا کر اس منگلی کے جو سگریٹس اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی جو جل گئی تھی اور وہ آج تک جو ہے وہ جگہ ہی ڈاکومنٹ نہیں ہو سکی کہ اس جگہ کے اوپر اس مارکٹ کے اندر کتنے کرونوں کا لوگ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کے سمان اس کے اندر پڑا ہوا تھا یہ سب سے زیادہ ہے کہ ایک شناختی کارٹ کی شرط جیسی چیزوں کو نا ماننے کا نظر ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یا پاکستانی اکانومی کے اندر جو یہ بلیک اکانومی ہے اس کا پیسہ کتنا بڑا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم اس کو ریجسرٹ نہیں کرائیں گے یا ٹیکس وغیرہ کو یا اس کو ڈاکومنٹیٹ اپنی اکانومی کو نہیں کریں گے ابھی بھی اگر جو ہے وہ جوڑیاں بادار کے اندر آپ چلے جائیں تو دکاندار جو ہوتے ہیں انہوں نے پتلیس اکتان لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو بھی آپ کی جو ہے نا بزنس ہوتا ہے اس کے پیسے لکھیں گے وہ پرچی لٹکا دیں گے وہ اور اس پورے اربو روپے کی جو ہے نا اگر آپ کو ساپ کتاب کریں نا پرچیوں کو نکال کر تو وہ اربو روپے کی پرچیاں ہوں گی وہ اور جو کہ ساری زبانی کے لگوں گی یہ نا ایک دیکھیں انٹرسنگ بات یہ ہے یہ وہ طبقہ ہے مطلب یہ وہ طبقہ ہے جو حکومت کوئی چیز مہنگائی کرتی ہے اسی چیز پر پیسے بڑھاتی ہے تو یہ فوراں پارسان کر دیتے ہیں عمام کو مطلب یہ خود کوئی پین نہیں لیتے کہ ایسا جائے کوئی ہو اور یہ آر بیٹری طور پر چیزوں کی پرائسز بھی بڑھا دیتے ہیں وہ وہاں سے پیسے سا گئی مہنگی یہ مہنگائی ہو گئی کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس وجہ سمجھ نہیں مہنگا کر دی پیٹرول مہنگا اور ڈالر مہنگا تو سبزی والے گوشت والے بم جو ہے میرے اور آپ جیسے لوگوں کے پر آکے گرتا ہے جو سیل ہیٹ کلاس ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ وہ تو کوئی پین لیتے نہیں اور چھا پھر ان کا یہ دیکھیں گے ہم تو جائے الیکٹرسٹی استعمال کرتے ہیں بل دیتے ہیں یہ بہت سارے لوگ ایسے ملوث ہوتے ہیں کمرشل جائے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ڈمیسٹک ریٹ پر بل بے کر رہے ہوتے ہیں مطلب انہوں نے تو اتنی سوالے سے ان کی اندر ہے مطلب ایک چوری اور سینہ زوری والا معاملہ ہے یہ بے حساب کماتے ہیں ٹیکس دینے پر تیار نہیں ہے اپنے بزنس کو ریجسٹرٹ کرنے پر تیار نہیں ہے ان پر حکومت کو مذاقرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنے بزنس بند کرنا ہے نا وہی دن مکلی آپ کونسا جائے آپ کا بزنس ریجسٹرٹ ہے اور آپ آ کے جائے بینکوں میں پسا جامع کروا رہے ہیں یہ حکومت کو اس سے کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا تو حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو ان کے حال پر اور جس ڈرائیٹ پر وہ ہے کہ ریجسٹرٹ کرنا ہے بزنس بلکل ان کا جائے بزنس ریجسٹرٹ کرنا چاہیے اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا چاہیے بے شکریہ باز کے دکان کے ہیسے ہیں بے دکان کے سائس کے ایسے بھی دیکھیں یہ ہے کہ یہ چھوٹ سی دکان میں نے سونے کا کاربار ہوتا ہے عیر بڑی دکان میں چھوٹوں کا سلحہ گیا بہت بڑی جگہ ہوتی ہی سچتا ہے بلکل یہ بہت بہت بڑی جگہ ہوتی ہے بلکل یہ جا آپ کا پرکن آوور ہے وہ پرکن آوور پر جی ہے ان کو بلکل سلسل کی طرن آوور بہت ہیں اس پر اٹکس ہونا چاہیے اور اس میں بلکل ریایت کو کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے اٹھائیس اور اٹھس کو تاجروں کا ایک اور تاجروں نے حرطال کرنے کا اعلان کر دیا ایک اور ملک ہوئی ہے ملک اندرونی طور پر ہی کہاں کھڑا ہے ہم صرف 20 بات پر بات کر رہے تھے ناظرین پرگرام میں بھی ایک اور خبر پر شامل کریں گے پاکستان ایک بار پھر ہار گیا اور مزید بھی کچھ اہم خبریں ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ہم جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تاجروں کے احتجاج کی ایف وی ایر کے ساتھ مذاکرات ان کے ناکام ہوئے جبکہ اسلام آباد اور تاجروں کا احتجاج اسلام آباد میں بھی جاری ہے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی گئی جس پر ان پر لاتھی چارج بھی کیا گیا ہے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی گئی مقبول صاحب دوسری طرف ایف وی ایر سے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے اگر دیکھا جائے تو اس معاملے پہ مطالبات ہیں وہ ہیں ہی اتنے غیر کہنا چاہیے کہ ان کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے اور دیکھیں آج جہاں بھی علی خبر پڑھ رہے تھے ڈان میں جہاں رینجرز اور کوس کارٹس کو جہاں کہ جیو گھٹکے اور مینپوری کے حوالے سے اب دیکھیں جب آپ کا بزنس جہاں انہارکنائز ہوتا ہے آپ کے بزنس کو کوئی ایڈرس ہی نہیں ہے انریسٹرڈ بزنس کا مطلب ہے آپ کو کوئی بزنس ایڈرس ہی ہیں اب یہ گھٹکا اور مینپوری کے حوالے سے متعدد جہاں 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 جاری کر چکی ہے ٹائی کوڈ جہاں لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس پر جہاں کوئی عمل درامت ہی نہیں ہوتا ہے ہفتے دیڑ ہفتے جہاں کچھ رہتا ہے اس کے بعد پھر اسی طرح سے ایک پہلو جہاں دیکھیں علی صاحب یہ بھی ہے بلکل سر آپ یقین کریں کہ مقبول بھائی یہ بخطہ ان کی جو گھٹکا اور مینپوری کا جب بزنس اتنا فلورش کرتا ہے کہ یہ بخطہ ان کے برانڈ ہوتے ہیں کہ یہ فرانہ کمپنی کا دکان کا گھٹکا ہے اور یہ فرانہ دکان کا گھٹکا ہے اور کراچی میں رہنے والا مومن کسی نہ کسی حوالے سے گھٹکا ان کا کوئی نہ کوئی جانے والا دوست وغیرہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا اس پہ میں نے اسٹوری کرنے کی کوشش چیتی ہے اور یہ سب سے زیادہ ایک مقبولہ ہے اب یقین کریں کہ مشکل ترین اسٹوری میرے لیے جو ایک بنی تھی جب وہ گودھرا وغیرہ کے علاقوں کے اندر جو چھوٹی کچھی کچھی عبادیوں کے اندر یہ بنے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹے یعنی کہ سارٹ سارٹ گز کے گھر ہیں جس کے اندر بڑے بڑے یہاں پہ یہ بنتے ہیں گھٹکے اور وہ وہاں پر آپ جائیں تو پلس کی موبائلی بھی کھڑی ہوتی ہے اور اب وہاں سے اندر جائیں آپ کو جائے وہ دے گا بلکل ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی بھی ہوگی اور اس کے اندر آپ کوفیہ طریقے سے آپ جائیں گے پیسے دیں گے اس کے اندر سے پورے ائر کنڈیشن گھر ہوتے ہیں وہ آپ کو دیں گے میں نے بڑا اس کے پر جو نا دیکھا کہ اور بقول ان کے کہ یہ تقریباً یہ کروڑوں روپے کا بزنس ہی ہے اتنی ہیوڈ منی اس کے اندر جو نا بلک اکانومی انوالو ہے پولیس کے بھتے سے لے کر ہر وہاں کی سیاسی جماعت جو سلاقے کی سیاسی جماعت جتنے بھی وہاں کی جو سوشل ایکٹریویسٹ ہیں اگر ہم گھٹکا اور مہین کی بات کرتے ہیں گھٹکا مین پوری اس کے علاوہ اگر جالی کمپنیز جو ہیں شیمپو غیرہ کریمز بنتی ہیں ان کے لئے بھی ایسی اس کی وجہ یہی ہے نا آپ کا بزنس نہیں ہوگا آپ کا بزنس نہیں ہوگا یہ تو اس کا ایک پہلو ہوگیا نا اب دیکھیں یہاں ہمیں ویسے انڈیا سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں مگوزہ کفیر کے حوالے سے کیا صورتحال ہے لیکن یہاں آپ کو انڈین گوڈز جو آرام سے مل جاتی ہیں آپ کو ان کی جمین پوری وغیرہ یہ وہ جو آتی ہے انڈین جو اچھالی آتی ہے آرام سے ملتی ہے ایک اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بزنس ریزسٹر نہیں ہوتا اگر آپ کا بزنس ریزسٹر نہیں ہوتا تو یہ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دکان میں رکھے جائے بھی لیں ٹھیک ہے نا اس کا ایک مقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فارمل طریقے سے آپ کی ایکانومی ہونی چاہیے فارمل طریقے سے جائے دوسرے ملکوں سے تجارت ہونی پائیے ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے اس سے سمگلنگ کو بھی فروغ ملتا ہے مگوزہ صاحب اب ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں یہ کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے شراختی کارڈ مانگ رہا ہے اس طرح جالی آئیٹمز جو ہیں یا مین پوری گھٹکا ان سب میں بھی کافی مطلب کہنا سدھار بھی آ جائے گا اسی طرح سے تاجروں میں تو تاجر کیوں نہیں چاہتے تاجری کون سے تاجریں جو آ کس طرح دھنڈہ دے رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں اور پھر مطالبہ بھی کر رہے ہیں میں دیتا ہوں دیکھیں رانی ابھی میں اپنا پرسنل ایکسپیئنس آپ کو بتاؤں موبائل فون بنوانے کے لئے گیا میں یہاں پہ کراچی کی جسدر الیکٹرونک مارکٹ ہے تو وہاں پہ میں نے پوچھا تو وہ بڑا سوقت بڑا پریشان ہوئے تھے وہی کہنے لیں کہ سترہ فیصد آپ نے سیل ٹیکس لگا دیا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جا کے آپ کے پر لگا دینا اپنے پر رکھنا ہے بیس روپے جو ہے اپنے آئیٹم کے پر بڑھا کہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بات یہاں پر آ رہی ہے رانی کہ یہ سب سب پریشانی ہو رہی ہے اگر یہ ایک اکانومی اگر لیگل ہوتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں جیسے مقبول ہوئی بات کر رہے ہیں کہ سارا سمنگلنگ سے لے کر ساری بلیک اکانومی ہے جو آپ کو جوڑیا بزار ساری سبزارشی بات ہے اگر آپ نام لے رہے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ نہیں لیکن موسٹلی وہاں پر جو ہے وہ جتنے آپ کے بزار ہیں جو ہول سیل مارکٹس ہیں وہ سمنگلنگ ہوتی ہے باقی کون نہیں جانتا ہے کہ لائٹ ہاؤس میں جو یہ کارپیٹ ملتا ہے یہ سارا چمن بارڈا افغانستان کے ذریعے اور پورا جو ہے وہ پردے اور سب ملتے ہیں یہاں پر یہ سارا سمنگلنگ ہے ہنڈرڈ انڈ ون پرسنٹ سمنگلنگ ہے لیکن آپ کو کھلا آپ کو یہاں پر سارا چیزیں مل رہی ہیں تو یہ بسیکلی جو پریشانی کی بات ہو رہی ہے ان کو لیگل بزنس کا مسئلہ نہیں بڑے وہ کرونوں روپے کا ہو وہ تو ٹیکس لگائیں گے عوام سیلیں گے پیسے مسئلہ سارا یہ ہے کہ ساری ایکسپوز ہو رہا ہے کہ یہ ساری کی جوہی لیگل اکانومی جو اسمنگلنگ ہے تو دو نمبری ہے چوری ہے بلک اکانومی ہے وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی وہ ایکسپوز ہو جائے گی یہی مقصد ہے تاجروں کا بھی کہ وہ ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ ناظرین اب ہم ایک اور خبر بھی شامل کر لیتے ہیں مجھے پتہ مقبول صاحب کے چہرے کو جب میچ کے حوالے سے واز کرتی مقبول صاحب سے تھوڑے سے سیاد ہو جاتے ہیں پاکستان ایک بار پھیر آرکیا مجھے نے پہلے ہی کہا تھا کہ رانی ہسنا ہم باتا مسکرانا مدلکہ مجھے بھی افسوس ہے لیکن آپ کے چہرے کا رانگ اگنم سے لیکن آپ کے چہرے کا رانگ اگنم سے لیکن افسوس سے بہترین ہے اس وقت تی ٹوینٹی میں پاکستان رانکنگ میں نمبر ون پہ ہے جی اور مطلب کس ستا کی ٹیم سے ہار رہی ہے مسلسل ہار رہی ہے تی ٹوینٹی جو ہے باکی آپ وندے میں دیکھ لیں یا ٹیس میں دیکھ لیں پاکستان کی رانکنگ جائے ہموں نے ادر دو رہتی ہے لیکن تی ٹوینٹی میں جائے کافی اچھی رنگنگ ہے پاکستان کی ہمیشہ رہی ہے اور یہ مسلسل جائے تیسرہ میچ جائے تو مطلب جو نئے کوچ آئے ہیں اور وہ سلیکٹر بھی ہیں تو بلکل جائے ان پر سوال یہ اٹھیں گے اور اٹھنے بھی چاہیے ہیں لیکن آپ کی کس قسم کی پلانیں گے لیکن جب سے یہ چیف سلیکٹر بنے تو ایک ہی میچ گزر ہے ایسے سری لنکا کا میچ تو کھیلا گیا ہے نہیں سری لنکا کی سیریز ہے لیکن یہ جو ویکنسز نظر آ رہی ہیں آپ جائے نیکس جائے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں تو اس سطح کی ٹیم سے آپ جائے اور پر اتنے تجربات جائے ہیں اس وقت تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک کمبینیشن بنا دیں اور مسلسل جائے اسی پر ایک آج جائے آپ جو چینج کر سکتے ہیں لیکن ایک کمبینیشن جائے رکھیں کل کے مچ میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں جو پچھلے مچ میں افتخار باہر تھے کل افتخار جائے ہیں مرکمل اور شاہ چلیں ان کا تو صحیح کیا جی کل باہر نکھا کل باولنگ جائے لائن اپ میں آپ کی چینج ہو گئی شنواری آگئے وہ مار جائے اسنین کھا رہے تھے کلو شنواری نکھائی مطلب یہ کمبینیشن جائے آپ کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے آپ میں جائے ورلڈ کپ میں جانا ہے ایک بڑا ایمنٹ ہے تو اس میں آپ کہاں یہ اتنے تجربات کر رہے ہیں کہ کوئی کمبینیشن آپ کا سیٹ نہیں ہو گئے مغل صاحب مزبا اول حق کو تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو تھوڑا وقت دینا چاہیے ابھی وہ آئے ہونے چیزوں کو شاہ سمجھے بھی نہیں ہوں گے اتا چیف سیلیکٹر کے ایک سیلانکہ کے ٹیم میں آپ پر آگئے ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کپتان ہمارے نہیں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مزبا جائے چیزوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ مزبا کو جو ٹیم سے ایلگ ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ایڈ سال دو سال جی ہوئے ہیں ان کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم میں وہ لڑکے کھیل رہے ہیں ہمارے ٹیم میں بھی تو دھڑے بن بھی آئے ہیں نہیں دھڑے بن بھی آئے ہیں اگر آپ اس طرح سے بات کریں کہ نہیں جانتے تو ٹیم کو بہت اچھی مزباس اچھا میں آلتے جائے کوئی نہیں جانتا اس ٹیم کو کیونکہ وہ ہی لڑکے ہیں جن کے ساتھ یہ کھیل چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آرہا کہ یہ کیوں ایک کمبینیشن جو بناوا تھا انہوں نے کیوں اس کو ڈسٹرپ کیا ہے اور پھر آپ اتنا پریشر لے کے اپنی ہوم سیریز میں اتنا پریشر لے کے کھیل رہے ہیں لڑکوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کھل کے کھیلیں جو آپ کا گیم ہے وہ کھیلیں ہار تو آپ ویسے ہی نہیں سیریز تو آپ ویسے ہی ہار چکے تھے کھل رکھوں کو کہیں بھی پریشر لیننگ جوز نہیں ہے جی جیسا آپ کا گیم ہے نیچل گیم کھیلیں اور یہ ٹھیک ہے جیت کا یا ہار کا جو اتنا پریشر نہیں دیں مقبول صاحب میں بار بار اسی بات پر کہ مزبہ الحق کو ٹھیک ہے ایک بار ہم نے ٹائم دیا رہا وہ دیکھ رہے ہیں ٹیم بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ آکے یہ کہنے کہ ہم نے محنت کپٹان کی جو اس سے پہلے والے میچ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے محنت کی ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں ابھی بھی ان کا یہی سٹیٹمنٹ کپٹان کی احسیت تجھے کل مجھے میں نے میں دیکھ رہا تھا تو ایک کچھ خراب بولنگ کی ہے وہاں بیاس کپٹان آکے ان کو سجیئے سمجھانی کی کوشش کرنا ہے تو ایسا ان کا روئیہ لگ رہا ہے کہ کپٹان کی اہمیت ہی نہیں مطلب جب وہاب ریاض کی آپ پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں پورا ان کا کریر اٹھا کے دیکھ لیں دو چار پرفارمنس کے علاوہ ان کی پرفارمنس ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں ہو کیوں ہم پھر کے ٹیم میں آجاتے ہیں اور پھر مطلب یہ ٹھیک کہ وہ سینئر ہوں گے سرفراس کے سینئر ہوں گے لیکن کل جب میں روئیہ دیکھ رہا تھا ان کا مجھے تو کوئی اچھا نہیں لگا اور پھر بعد میں یہ ٹاسک جہا ہے جہا ہے جہا ہے نائب کپٹان نے بابا رازم آ کے بعد میں ان کو جہا ہے سمجھا رہے تو اس پر سارا جہا ہے آپ ملبا اگر جہا ہے سرفراس پر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو آپ ٹیم دیں گے دارہا اسی جو ساتھ کھیلیں گے ٹیم دو جہا ہے وہ سرفراس میں سیلیکٹ نہیں کی ٹیم کو تو ان کو چیف سیلیکٹر نے ایک سیلیکٹر کے ٹیم دی ہے اب دیکھیں نا اگر یہ ہے سرفراس کی اس میں مرضی شامل ہوتی تو اس قسم کے کلاڑی پید اس میں نہ ہوتے جو اتنی چینجز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے علیہ السلام صاحب آپ کیا کہیں گے میچ تینوں میچ سری لنکا سے دوسرے نمبر کی دوسرے درجے کی جو ٹیم تھی اس سے پاکستان ہار گر تینوں میچ ہار رہے ہیں مطلب کراچی میں میچ تھے وہ تو تھوڑے بہت ثورتحال ان کی بہتر تھی لہور میں جا کے لہور جا کے قضاف اسٹیڈیم میں سب کے سامنے اپنے ہوم گراؤن میں وہ ہار گئے نہیں یہ بھئی یہ ایک لمحہ فکری ہے دیکھیں جو بھی ہے پاکستان کے اندر اگر پرانی اگر آپ پورا اس کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں چار پانچ سال کی تو وہ ٹیسٹ میچ اس کے حوالے سے اور ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے چیمپنز ٹوفی جیت سکایا مسلسل ایک بخادہ طور پر یہ ایک رسپیکٹیڈ ٹیم سمجھا جاتی ٹی ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے مقبول صاحب آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ کیونکہ اس وقت ہی آپ کے کوئی منٹے لگ رہا ہے کچھ پروڈیوسر ہمارے بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے کوئی بریکنگ آ رہی ہے پروڈیوسر ہمارے یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ رویوسر رویوسر کولیف سمتے سمت 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 نوست سمت 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 اللہ علیہ وسلم